بابا جی کی ہے یہ قرآئی میں نے بابا جی کی ہے یہ تاکر میں نے بابا جی کی ہے بتا دو تھائیے میں کملاہ امیرے تاریخ لبائن پاکستان اپنے سانکتان کو دنبندے رہا دات دارے ختم لبائن 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 یا رسول اللہ ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد بعضهم لله من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الدین عند الله الاسلام صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم الامین ان الله وملائجته يصلون على النبي یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وآصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وآصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وآصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دو صدار چار یارم تابع اولاد مدھبِ انفیہ دارم ملتِ حضرت خلیل خاتفہِ غوثِ عاظم زیرِ سایا ہرگلی سکتی گکسِ حسنِ کمالِ محمدست فاروق زلِ جاہو جلالِ محمدست عثمان زیاءِ شمعِ جمالِ محمدست اے در بہارِ باغِ فصالِ محمدست صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لہبی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گمبدِ آپ کی نرن تیرے محیط میں حبا عالمِ عاب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہِ ریک کو دیا تُو نے قلوعِ آفتا شوکتِ سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقرِ جنید و با یزید تیرا جمال بے نقام شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی ہجاب میرا سجود بھی ہجاب تیری نگاہِ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہِ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جو سجو عشق حضور و عزترا سامینِ محترم سٹیٹ پہ جلوہ گر بڑی بڑی شخصیات جن کا میں نام لوں تو کافی وقت گزر جائے گا تحریک کے ذمہ داران علماء اکرام مشاہد اعزام باقی پرائی پارٹییں چھوڑ کر اپنی جماعت میں آنے والے ہمارے نئے آباق ہمارے قائد ہمیں ایک تارک بتا گئے ہیں ہمارے قائد فرماتے تھے کہ میں کتا پاگ رسول اللہ دا تو ہم سب کا بھی یہی تارک ہے بس کتنی سی بات ہے کوئی کسی کا کیسا بھی نام ہو ہم اس در کے بتے ہیں بس ہم سب کا یہی تارک ہے تو تارک ہو گیا آپ آگے چلتے ہیں بات لے کر بہت سارے معاملات ہیں سولہ پروری کی بھی بات کرنی ہے اور نامو سے رسالت کی حوالے سے آپ کو یہ مسئلہ بھی سمجھانا ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں لوگ آگر آج پوچھتے ہیں کہ جی علامہ خادم حسین رزوی کو یہ مقام کیسے ملا یہ مقام کیسے ملا جناب یہ عشق کیسے ملا میں نے کہا میرے قائد فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے حضور کی کوئی بھی بات رسمن نہیں کی فرمایا جنہوں نے میرے آقا مولا کو رسمن مانا وہ ڈیٹ ویل سے واپس آ رہے ہیں اور جنہوں نے میرے آقا مولا کو دل سے مانا اپنے ایمان اور جان سے بڑھ کر مانا ان سے میرے آقا مولا نے پوچھا کہ اے میرے صحابہ بدر جانا چاہیے کے نہیں جانا چاہیے بدر جانا چاہیے کے نہیں بدر جانا چاہیے کے نہیں تو عدلہ ساتھ بن ماز کھڑے ہو گئے فرمایا یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں سلح بالا من شیطا وقتہ بالا من شیطا سالم من شیطا آدھے من شیطا خود میں نموالنا من شیطا وادنا من شیطا یا رسول اللہ آپ ہم سے بدر کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ جس سے چاہے من شیڑیں جس سے چاہے سلا کریں آپ حکم دے ہم گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے آپ حکم دے ہم کیسے اور کسرہ کے ساتھ جم چھیڑ دیں گے علامہ اقبال کہتا ہے گھوڑے تو ان کے پاس دو تھے اور تلواریں آٹھتی وہ کون سے گھوڑے سمندروں میں ڈالنے کی بات کر رہے تھے تو علامہ اقبال نے خود ہی پر جواب دیا کہ ہر قیش کے مصطفیٰ سامانِ اُل بہر و بر درگوشہِ دامانِ اُل علامہ کہتا ہے کہ جس کے دل میں حضور کی محبت ہوتی ہے کائنات کی ساری نعمتیں اس کی جیب میں موجود ہوتی ہے پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارے قائد کے دل میں حضور کی محبت سب سے زیادہ بڑھ کر موجود تھی پھر ساری کائنات کی نعمتیں اس کی پاؤں کی ٹھوکر میں پڑی ہوئی تھی پھر ساری کائنات کی عزتیں اس کی پاؤں کی ٹھوکر میں پڑی ہوئی تھی پھر جن عزتوں کے لیے لوگ اپنے چھپا اور دستار بیشتے ہیں ہمارے قائد نے ان عزتوں کو وہ اپنے کارگنوں کو دلوائی ہوئی وہ عزتیں وہ نا جا کسی وزیر کے سامنے ہو کسی وزیر آدم کے سامنے ہو کسی چودری کے سامنے ہو کسی چٹ کے سامنے ہو کسی ستار کے سامنے ہو وہ نا جا یہ کہا کہ جنیا تُو کونے ہم نے تو بس انہیں مانا انہیں مانا بایا ہم نے کسی گھر سے کام رکھائی نہیں ہے وہ جنیا کونے اور ہمارے قائد میں صرف ہمیں ایک ہی سبق پڑھایا کہ وہ سبق یہ ہے کہ اپنے آقا اور مولا کا دابن اپنے ہاتھوں میں تھام لو ہمارے قائد نے فرمایا کہ ساڑھے تین ستیاں ہو گئی ہیں امت مار کھا رہی ہے اگر امت دوبارہ اپنا ارود چاہتی ہے اور اپنی عزت جو اس نے کھوئی ہے وہ برقرار رکھنا چاہتی ہے اور وہ ہی دوبارہ نشات سانیہ چاہتی ہے تو پھر میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دابن میرے پاؤں چونتی تھی یہی کردش زمانہ ہمارے قائد ہمارے آکھوں میں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھا ہم آگے گئے ہیں ہمیں اب دائیں باہر دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے پیر صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے قائد جس رستے پر ہمیں ڈاز کر گئے ہیں وہ رستہ صدہ مدینہ پاک جاتا ہے اس رستے کے اندر بڑے بڑے خودصورت چوک آتے ہیں کسی چوک کا نام غوث آدم ہے کسی چوک کا نام داتا علی حجویری ہے کسی چوک کا نام غازی المدین ہے کسی چوک کا نام ممتاز قادری ہے اور کسی بڑے سی شہرہ کا نام امام حسین ہے اور کسی بڑی شہرہ کا نام ابو بکر صدیق ہے اور کسی بڑی شہرہ کا نام ممر پاروک ہے اور کسی بڑے سی چوک کا نام صورت چوک کا نام حیدر اکررار ہے ہمارے پاس وہ چمکتا ہوا راستہ ہے کہ جس پر ہمیں کسی نئی روشنی کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی تین چیز کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے بڑے ہمیں بتا کر کہے کہ بس حضور سے وفا کرنی ہے اور جب ان سے وفا کرنی ہے پھر یہ دیکھ لینا تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ حضرات پلاں فوت ہو گیا ہے پلاں فوت ہو گیا ہے بلکہ لوگوں کے کانوں میں جب خبر پہنچے گی لوگ پیدل چل پڑے گے کہ ہم اس عاشق کا چہرہ دیکھ تو لیں اور ہم جب اگلے دن جنازے کا اعلان کریں کہ جمعہ کے بعد ہم نے حضرت کے جنازے میں آنا ہے رکھو دو دن رکھو تین دن رکھو ہم پہنچے گے اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ چہرہ جو ہمیشہ حضور کی جانب رہا وہ چہرہ جس نے ہمیشہ حضور سے وفا کی وہ اٹھالیس جنتے کے بعد بھی ایسے چھمک رہا تھا جیسے ابھی 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 حضور کی زیارت ہوئی ہو ابھی ابھی کمبت جاتا خضرہ کی جانب چہرہ کیا ہو یا بائک یا رسول اللہ بائک یا بائک یا رسول اللہ بائک یا بائک یا رسول اللہ ایسا فرمارے تھے جب ہم نے قبر میں رکھا تو امیر المجاہدین کا چیرہ مزید مسکرانے لگا وہ مسکرانے پتہ کیوں نہ تھا کہ وہ آپ سبق دنیا میں پڑھا کرتے تھے کہ ذرا رک جاؤ ہنے ہو آ جاندہ ہاں اس میں فرمارے سر مسکرانے کے کہ جلیو ذرا رک جاؤ ہنے ہو آ جاندہ جیو آ گیا پہ میں دست آنگا یاد رکھنا ساڑے قائد گل کر کے کہن کہ باز آ جاؤ حضورتی نابوس پہ مسلج اسلام سے مسلج باز آ جاؤ ورنہ میں توڑی جا کے شکیت حضورتی بارگاج لا دے ہوں اور اسی طرح انہوں صرف ایک کوئی سبق ایک کوئی پیغام دینا ہے کہ حضورتی نابوس پہ مسلج اساسیت کو سمجھو اے مسئلہ ساڑھیاں جانو تو ود کے بھی اے مسئلہ ساڑھے ایمان بھی اساس ہے ساڑھی وفاد اب یہ کوئی مرکز ہے اور اسی جتنی ہے مرضی جفامہ کرنا ہو اس در تو نہیں اسی ہٹ سکتے مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمارے ہم قربے مسیحہ چھوڑ کر اسا وہ ستار تو ہٹ جائیے پھر ساڑھے کو رہن رکھیے پھر ساڑھے کو بچکا کیے ساڑھے کو رکھتا ہے کوئی آسلہ اپنے آنکھوں مولا تھا نا نیل ہے جو امتی جیدا اور دیکھو کتنے مزیدی بات ہیں اے کہنے پی جی اے مولویہ نے پڑھایا ہویا سبا کے اے پچھلے دنوں کراچی آسپیٹل کے اندر کسے اس ملونہ نے مستاخی کی دی حضور دی کہ میں اپنے یہ بہنہ اور مامہ دیکھ رہا تھا اور ڈاکٹر اور نرسان انہوں نے سیٹے ٹو بٹا نہیں جی لیکن انہوں نے ہاتھ چل رہے تھا اسی گستا کے رسول باستے اور میں کہہ چلے ہو یہ جبرو کار نہیں یہ اشکو مستی ہے کوئی حافظ ہوئے کوئی اے ہو جائے درویش ہوئے جڑا آئیں روڑا دے پھر دراندہ کوئی اے ہو جائے پرندار ہوئے جڑا اپنی دکان تو بات کدی مسجد بھی نہ کیا ہوئے اور شخص جس نے کدی مسجد آزان بھی نہ سنی ہوئے توجہ نہ لیکن جا دوست نبید ہی کانا آ جائے گی انہوں نے پرداشت دوبارہ ہو جائے گی موسیقا لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ جدو حضورت دیسنا ناموستا معاملہ آ جائے گا انہوں نے کوئی لاتھی گئے سارے چلتا یا بزرگ ہوئے یا پھر کوئی نمی بچا ہوئے اس نے ایک کوئی نہ رہائے گا که من سبن اپی جل یا نا جواب صحیح دے ہو کیا تھک گئے ہو کیا تھک گئے ہو بہت کر دیئے جب پھر جواب صحیح کر کے دے ہو که من سبن اپی جل من سبب نبی جن دوسری گالے میں کہ دیکھو لوگ عوضیاں واسطے جنے ہیں اور عوضیاں واسطے جناب ساری زندگی لاہ دینے ہیں ایک عوضہ سی اسی غور کرنا ہو جاتے ہیں کہ چیف آپ آرمی سٹاف صدر پاکستان جنرل پرویم مشرف لیکن ہن لفظیں مشرف رہا گیا صرف اسے درہ گالے ہیں سارے کو گل کرتے ہیں مشرف 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 ایک عوضہ سی ایک نام سی کہ صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب لفظ زرداری رہ گیا پھر ایک عوضہ سی نام سی جناب وزیراعظم میاں محمد نواز شریف نواز شریف لفظ رہ گیا ایک وقت سی کہنا سارے نے رڑ کے اس سادش کی تھی کہ استادہ نے نامی صدر نیسل رہنے خادم رزبی خادم رزبی خادم رزبی خادم رزبی اور دنیا تو گہنے تھے سب کوئی ہر کوئی کہنا عاشق رسول علامہ خادم حسین اگر کسی اپنے عوضے اور اپنے نام پر قرار رہنا چاہتے ہو تو حضور دنان اور وفا کرو مرن تو بات نہ صدر ہو جانگے اور القابات بھی بات چانگے اور اگر کسی حضور دنان اور بے وفائی کی تھی تو دیکھ لو کس طرح اینیاں رگڑ رہا وہ کس طرح اینیاں رگڑ رہا اپنے بستر جھوکتے او ذرداری جناب وہ کہندہ سی کہ کس کی جرت ہے جو مجھ سے معافی مانگے جناب میں ایسے کر کے رکھ دوں گا ہر جناب چھوک گئی کمر اگر آپ نے سینہ اور کمر اور اکھاں اور سر سلامت رکھنا چاہتے ہو تو اس سر نوں اس اکھاں نوں اس کمر نوں حضور دی بارگاہ میں چھوکا دے ہو اگر ساری ہیں اس طرح چاہتے ہو تو آپ نے سر حضور دی بارگاہ میں چھوکا دے ہو اگر ہوتے جھوک گیا مولانا عبدالستان خان میعظی باب جمعیر تو داخل ہوئے استاد سار چنایا کر دے سر آپ اتنا بڑا شملہ بندے سر سیم لوگ دے ہیں اس طرح کہ جب باب جمعیر تو داخل ہوئے لوگ آگیاں انہوں نے کہتے ہیں حضور دی بارگاہ میں اتنا بڑا شملہ بند گردی حاضر ہوگے آپ نے فرمایا آپ پیچھے اٹھ جاؤ جب حضور کی بارگاہ سامنے آئے گی نیازی کا سر جھکے گا سار دونا بھی جھو جائے گا بس یہ کہنے ہاں ساری ہیں سرداریاں تو اٹھے سکتے اوہ چودریوں ساری ہیں سرداریاں تو اٹھے سکتے لیکن ایک بار اس سے حضور کی بارگاہ میں چھوکا ہو آگو ساری ہیں ساری ہیں اس طرح حضور دی عزت و دے قربان تبیکھنا اے سیٹم واسطے روندے ہو اے جناب اس طرح واسطے روندے ہو جدو انا دے داروں کے ہو گئے تو صدا اسلام لمحہ پا کے نہیں رکھتا حضرت بلال مقابدی کنیا جنہاں نے نٹایا پھر بدردہ دن آیا پرشتے درکہ دینے ہوئے مئیہ رو لے بدردے مقام دے جدو انہیں گوڑ بندیاں دیکھتے ہیں تو پھر نسیا بدردوں پھر حضرت بلال نے والنا جاؤ مئیہ حلقہ بلال فرمایا جا جو مئیہ بچے رہا تو بلال نہیں بچے پھر صحابہ نے لمحہ پا کے راہ دیتا صدا مشکلہ نہیں رہا دیا پھر اوہی بلال جنہاں قابدی کلیاں لٹا ہاتے مارے اجاندہ سی اور بلال فتح مکہ علیہ دن قابدی چھتو تے جڑے ہوئے سن آج سارے قریشی حاشمی تھلے گڑے سن کہ اسلام نہ لگ جاؤ اسلام ازتا دیندہ اور بڑیوں ٹھٹیوں ازتا دیندہ اور لوگ جڑے انہ دن نامت و خائفن انہاں صرف اتنی گل کرتا کہ اسلام امتحان ضرور لڑنا پھر بلال نو غلام تیبن غلام نو میرے آقا مولا نے پتا ہے مکہ علیہ دن قابدی اندر داخل آ کر دیا اندر پونڈی مار گی تھی آج ابو بکر و عمر سارے بار کھڑے آج قریشی حاشمی سارے بار کھڑے آج اوج لیے سوٹن علیوی بار کھڑے ہاتھ بند کے کھڑے اسلام غلاما نو شان دلنا تسی پریشان نہ ہویا کرو کہ جے کوئی سردار بڑھ کے آ جائے تو اس دن ابو سفیان آئے کہ کیا یا رسول اللہ حضرت احباب کے کہے یا رسول اللہ آج کیے ابو سفیان سرداری چاندے تھے اسلام بچ کوئی آ جاں میں سئی اسلام انہوں نے سرداری ہے دلنا آپ نے فرمایا بندہ خلدار آبی سفیان فہو آمنا میرے آقا مولا نے فرمایا کہ آج ابو سفیان سے گھر داخل ہو گیا اسی انہوں میں بندے دلنا مسئلہ ہے وہے کہ اسلام دی اندر آو اسلام دی اندر داخل ہو وہ اسلام کو انہوں استان دے ہوئے ایک پھر کے گھلی کا ایتباہ تھوکریں سب کی کھائے کیوں دل کو جو کر دے خدا پر تیری گھلی سے چاہے کیوں اور میری کل سنو کسے در کر جاؤ گے امال بھی دنیا میں تنہا ہو گئے عمال بھی دنیا میں تنہا ہو گئے اب ہمیں بیٹ اپ کے مسئلے ہیں اب ہمیں جناب ان سے دوست بھی کرنی ہے ان سے دوست بھی کرنی ہے ایک کوواری سیر ادھر لے کے جان دے کیوں نہیں ایک کوواری دربار مصطفیٰ جان دے کیوں نہیں پھر ساری کائنات دیئے نعمت سمٹ کے دوڑے پیرا جنابیہ تکل کرنا یارا جناب تُسی بچانواز میں لگے پھر دیو تُسی کہہ دیو جناب ہم یہ کریں گے وہ کریں گے ایٹم بم ہو دیا تُسا کشمیر دا پلیٹ چران کے دے دیتا اور تُسی کی کر سکتے ہو کشمیر فروش ہو تُسی کی کر سکتے ہو اینا کشمیر دیتا کی نہیں دیتا کشمیر دیو تے ادھا گھنٹا تے کھڑے کرن تو علاوہ کچھ گن ہوئی اور تقریبہ تو علاوہ کچھ گن ہوئی ہم کیوں کر دیں گے بھو کر دیں گے بابا ساڑھے خائد دس گئے دانی بھو کر دو اب دانی بھو کر دو حتب بھو کر دو شاہید بھو کر دو خالت ٹیل بھو کر دو استعاثہ فرماندہ سا دے میرا بیک آنے کیاوگا تے میری دیر چین رکھو اگے تے کشمیر شام تک نہ پتہ ہوئی تے نہ اٹھا گر آدھے جیو جیو لف بی کے باب لو جیو جیو لیشگی کے جیان لو جیو لف بی کے باب لو جیو جیو لیشگی کے جیان لو اب تات بے بی نیکو لالا اس فکریں کو پھیلانا گئے اب تک تو بھی دین کو لانا گئے اس فکریں کو پھیلانا گئے اس دین کے اندر گئے سم کھل دین کے اندر گئے سم کھل دانیوں کیا سانچانا گئے موسیقی سلطان محمود غزنوی دے گھوڑیاں دے ٹاپا نا ہندو ہونٹاں دے حمل گر جاندے سن اس یہ کہنے ہیں ساڑھے بابا جیزی ویلچیر دیکھ کے اندر دیکھ کے حمل گر جانگے اس دین کے اندر اتنا جرد اور قوت ہے کہ بیضا بات دے اندر جدو گھوڑیاں چل رہی ہیں سن اور گھوڑی تمیز نہیں سی کر رہی یا میرے جسم میں گھسنا یا غازی عدید شہید دے جسم میں گھسنا یا راجہ زہید دے جسم میں گھسنا جڑے شہید ہو گیا وہ تمیز نہیں سی کر رہا ہے اس ٹاپا جی بابا جی نے پکار کے کہہ رہا سن کے ستم گھرے درا ہونر آزمائیں تیر آزمائیں ہمچے گھر آزمائیں بابا جی نے ہوتے بھی غیرت کو حمیت کا نشان دیتا اور جناب غیرت کا سبق دیتا بس تو آڈینار ایک اعلان کہ تسی اس سے غیرت مدلوش رکھ رہا ساڑھے بابا جی صاحب سبق دے کے گئے نا انہیں جانا انہیں مانا نا لے لیے کہ نہ رکھا غیر سے کام کسے غیر نہ کم بھی نہیں رکھنا اور اگر کسے غیر وال نظر اٹھ گئی لوگ ساڑھوں گئے دیں جی تو آٹھا موقف کیے پرانستے سفیر دے بارے آؤ ٹی وی دے اور میں کہا جلے ہو ساڑھا موقف سننا دینا کہ بابا جی نے پانچ منٹ تکلپ چلا لاؤ ساڑھا وہی موقف ہے بابا جی نے موقف ہے جی ساڑھا موقف سننا چ پانچ منٹ تکلے کھول کے سننا وہ جیتے بابا جی نے آکیا اور جلیو یہ تا ساڑھا چھوٹا مطالبہ وڈا مطالبہ ایسی کہ انہیں وڑ کے رکھ دیو وڈا مطالبہ سی کے انہیں عملی اقدامات کرو چھوٹا مطالبہ لسہ مطالبہ کے جناب سفیر نوبار کڑو اور اگر تسی آجے سفیر نوبار نہیں کڑنگے تا پھر تم بیٹ آرے آزر ہیں آزر ہے کہ نہیں آزر ہے مستاد پاکہ جنہا ہاتھ پورا چاہو تو آٹے ہاتھا جو نور نہیں کرتا ہوں نور حجر نظر نہیں آگیا آگئے 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 لبائک والی آگئے اور نہیں نہیں ساندھیں کچھانا نہیں اسٹاغوں کہہ رہے ہیں کہ آستان صاحب فرما ہے کہے سر میری آئے کوئمد آجائے 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 موسیقی 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 زدیہ یا واپس آ گیا کہ وہ رومی جڑا سی نا راہے وہ کینڈ لگا ہوئے اس قوم اسی شکست نہیں دے سکتے اور دیکھا اس قوم اس شکست نہیں دے سکتے انہ دے نبی نے انہ دی نگاہ بے سونا تے مٹی برابر کر دیتا اسی صرف اتنے دستنا چاہ دیاں کہ جناب جڑے سانوا کے لاشتہ دے رہے ہیں نا ساڑھے قائد میں ساڑھی اکھا میں سونا تے مٹی برابر کر دیتا اسی عوضیاں واسطے یا ممبریاں واسطے میرے جناب نہیں آئے آسان حضور dramatی نے تخت تے لیارم واسطے کیا ساڑھے حمایت پھولے ہوگئی ساڑھا مال بھی ہون cultivas کے ہوئی ہونگے ساڑھے بچے بھی ہون دے واسطے ہونگے ساڑھا وقت مبی ہوندے واسطے ہوئے گا جڑا حضورت دین کس ترلان واسطے اگلے پہلifiers گا اس حلکت نے اٹھارتوں پورا پینل انشاء اللہ اگلے ایکشب CS ہوئی ہوئے گا اور جناب حافظ محمد فروف ندیم صاحب جناب نے سابقا الیکشن لڑے سی انشاءاللہ اگلا الیکشن بھی تحریک لمبیک پاکستان کی طرف ہوئے ہی لڑنگے انشاءاللہ کسی حمایت کرو گے نا انشاءاللہ کوئی ڈلیلی ہی حمایت آئی دس سوح حمایت کرو گے انشاءاللہ اور جناب انشاءاللہ پی پیو نتی تو مہرانی رضا صاحب انشاءاللہ الیکشن لڑنگے اور اینے اٹھار تو صحبیر صاحب موجود ہیں جناب انشاءاللہ اسے تو الیکشن لڑے گا اور اسی کسے بھی میدان چی پچھے نہیں رہنگے انشاءاللہ حضور دے دید نتا صلیان واسطیہ سی ہر ممکن جدو جہد کرنگے ہر حد تک جامانگے انشاءاللہ ایک آجے چھوٹے چھوٹے مارکن نا اے انشاءاللہ سفیر کٹنگے آج شکل اللہ کے نظارہ دیکھے گا کہ حضور دے غلام عوام پاکستان اپنے عشق سے زور نارے تو صحبیر انشاءاللہ دکھا دینگے اور اسنوں جناب جہاد پہ بڑھا کے کہنگے کہ جڑا رسول اللہ تھا نہیں اور ساڑا نہیں جڑا رسول اللہ تھا ساڑا ہے لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ شیر پر جہدے سن کے بہت سادہ سا ہے حصول دوستی کوثر اپنا جو ان سے بے تعلق ہو وہ ہمارا ہو نہیں سکتا توسی خاکے چھاپو میرے آقا و مولا دی فرانسج جیسی توڑا سپیرے تھے لینڈ دیئے کس طرح ممکے رہے اور بابا جی ساڑھا تا روایے تھے آسی چس مٹی دے لینڈ والے ہیں ساڑھے گھردہ کراہ دار ہوئے نا اور ساڑھے والے تھے اچھی گل کر دیں اسی انہوں درو پڑھ دیں نیا توسی کہندے ہو ساڑھے آقا و مولا دی توہنگ کر کے توڑا سپیر اسی ہیتے پڑھا دے رکھانگے توانو جناب کت مار کے باہر کرانگے انشاءاللہ توسی تیار ہو نا لڑا میں انہوں میں توسی تیار ہو انشاءاللہ اور اس تو تھلے کام نہیں کیونکہ اے معایدہ امیر المجاہدین دا وزیر آزم یمران خان دے ناڑے اے معایدہ ساڑھے ناڑے ہی اسی بیچوں نکڑ دیا ہم میں توسی معایدہ پورا کرو اسی توانو بھی سلوٹ مارانگے جناب کسی حضورتی عزت اور ناموست پیرا لیتا اے معایدہ امیر المجاہدین دا اور اس معایدہ ناڑے ناڑے پورا کرنا پینا اور نہیں کرو کہ تل بے کارے حاضرن اور پھر اے ہی سڑکان اے ہی روڈن اے ہی سورج ہے اور اے ہی جاندے اور اے ہی زمین ہے کیونکہ اے ملک ساڑھا اے ملک ساڑھا اے نا بدماشہ کا نہیں ہے اور اے آنوین اکبرانی کر کے ملک کو باہر چلے جانے ساڑھا کرو جس میں بھی اکبرانی کی تھی سارے بارنا سکین اے تھے رینہ تساں تیساں اور اس ملک تے مفادار بھی ایسی تے تسی ہیں اے تھا سارے چور لڑے رہے ہیں اور کہہ دیں جناب معیشہ دن نقصان پہنچے گا لیڑا تسی لڑ رہے ہو سنا معیشہ دن نقصان نہیں پہنچیا لیڑا جناب پوری کون دم لڑ کے گلنم کھا گئے ہو چینی کھا گئے ہو آٹا کھا گئے ہو جناب اس تو بعد آئے بچے ہیں پارک جناب گروی رہ کے کرزیں لے رہے ہو اور اس تو بعد اگلی تسی اے قوم یاد رکھے کہ اگر اسی حضورنا وفا نہ نہ کی تھی تاہینا نے تو آٹے بچے ہیں فیڈل میں گروی رہ دیں اس وقت کو آنے تو پہلے پہلے حضورنا وفا کرنی اور انشاءاللہ حضور دے دین میں تخت نیان واسطے اسا دن رات میں رکھ کرنی اور حضور دے دین میں انشاءاللہ ایک دن ایک دن ضرور ہو آئے گا کیونکہ علامہ اقبال فرما کے لیے کہ نکل کر سہرا سے جس نے رومہ کی سندر کو الٹ دیا تھا سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا انشاءاللہ وہ شیر ہوشیار بھی ہو چکے ہیں اور بیدار بھی ہو چکے ہیں ہم انشاءاللہ انہی لبیت کی صداوں کے ساتھ حضور کے دین کو تخت پر لائیں گے واخر و دعوان آرلی حضور اللہ حضور اللہ موسیقی